بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هو بالابل والآخر والزاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلاہ لبیتہ طیبین طاہرین المأسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مخدمه الفدا ولانت اللہ علی آدائهم ومنکری فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ علیہ اصدق القائلین اللہ علیہ اصدق القائلین کہ تمام مومن و معمنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع اضام تمام شہداء مللت کے لیے ہم سب کے آبا و اجداد و آئیزہ و رشداروں کے لیے اور مستر اور مسس خیسر حسنین صاحب کے تمام مرہومین اور جو رشدار دنیا سے گزر گئے رزوان جعفری اور ان کی بیگم کے تمام رشدار اور جو عزیز و آخارے دنیا سے گزر گئے اور مرہوم حسین علی غلام حسین اور مرہوم یوسف علی ابن حسن علی رحم اللہ من قراء الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستاعین دن الصراط المستقیم صراط الذین انا عمت علیہم غیر الماغذوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفبا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفبا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفبا احد اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ارشاد خداون تبارک وطالہ ہوا کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنے رسالت کی کوئی بھی عجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مبتت لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بعد اشرف الانبیاء قربہ رسول اللہ کے ساتھ کیا آلِ رسول اللہ کے ساتھ کیا رسول سے منصوب اصا ہو تو اس کا تو احترام ہوا لیکن نصرِ رسول کو کبھی جلابتن کیا گیا کبھی قید کیا گیا کبھی بازاروں اور درباروں میں پھیرا ہے بے شما وہ ظلم تو کرنے والوں نے کیا لیکن آج بھی بغض اور اہلِ بیت کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کا ایک جلوہ یہ نظر آتا ہے کہ دشمنہ نے اہلِ بیت کا مختلف طریقوں سے دفاع کیا جاتا ہے اور اسی کی ایک جھلک جو نظر آتی ہے دفاع کی ایک تو دفاع کیا جاتا ہے کھل کے اور کم سے کم یہ کام کیا جاتا ہے کہ ان جرائم کو چھپایا جاتا ہے اور ہم میں اور دیگر مذاہب اسلامی میں اس معاملے میں جو ایک اہم ترین فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہم قاتل اور مختول اور ظالم اور مظلوم کو برابر نہیں سمجھتے اور اتنی بات تو واضح ہے کہ اہلِ بیت کا مقابلہ تو کسی سے بھی نہیں ہے نہ جنابِ سیدہ کا مقابلہ کسی سے ہے نہ مولا امیر المومنین کا مقابلہ کسی سے ہے اب عمو من جنابِ سیدہ کے دشمنوں کا بھی دفاع کیا جاتا ہے اور اگر کم سے کم کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ ان مسائب کو چھپائے اور جھٹلائے اب ظاہر ہے کہ کوئی اگر کسی دشمن کے جرائم کو چھپاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں تو نرم گوشہ ہے دشمنوں کے لئے اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ چھپائے جائے اور چھپائے کیوں جائے اس جانبی توجہ رہے گی اور اس میں تمام مومنین کو بہت زیادہ سنسٹیف ہونا چاہے گی اگر کوئی اہلِ بیت کا دفاع کرتا ہے اہلِ بیت کا ذکر کرتا ہے اہلِ بیت کی تاریز کرتا ہے تو کچھ ہونا چاہے گی ظاہر ہے کہ وہ آدمی جو اہلِ بیت کی خلاف بولے اس سے بہتر وہ ہے کہ جو اہلِ بیت کے فیور میں بولے لیکن اس سے بھی بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہے بلکہ اس کو دعوت دینی چاہیے سراتِ مستقیم کی جن کے تم یہ فضائل بیان کر رہے ہو سچ بیان کر رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو تو پلٹ کے کہہ گا نہیں میں تو اہلِ بیت کا عاشف ہوں میں تو پنجدن کا غلام ہوں اب یہ چڑھانے کے لیے یہ ایریٹیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ اس کو بیدار کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ بھی سراتِ مستقیم پر چلے تاکہ وہ بھی حوضِ کاؤسر تک پہنچے اور جو عمل وہ انجام دے اس کا صحیح ہو تو پھر ہمیں سوال کرنے چاہیے کرنا چاہیے کہ جن کے تم اتنے فضائل بیان کر رہے ہو کیا ان سے حرام و حلال لیتے ہو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اہلِ بیعت سب سے حفظل ہیں تو کیا حوصل ان سے لیا یا وضو ان سے لیا یا نماز ان سے لیا یا حرام حلال ان سے لیا تو سب سے بڑا جو پرابلم نظر آئے گا وہ یہاں پر نظر آئے گا کہ اہلِ بیعت کو مان رہے ہیں کہ یہ سب سے افضل ہیں لیکن حرام و حلال ان سے نہیں لے رہے دین ان سے نہیں لے رہے یہ بھی مان رہے ہیں کہ اہلِ بیت کا حق پامال ہوا لیکن پامال کرنے والوں کا دفاع بھی کر رہے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی اور ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ ان چیزوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور سامنے والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ تم بھی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں یہ کہہ دینا کہ مولا علی سب سے افضل تھے سب سے زیادہ علم تھا سب سے زیادہ فضل تھا ان کے بعد آئمہ اہلِ بیت سب سے زیادہ عظیم تھے ہر اعتبار سے یہ کہہ کر تم بری و ذمہ نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ فس جاتے کیونکہ تمہیں بھی اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اور روز قیامت بھی تم سے سوال ہوگا اگر سب سے زیادہ علم علم کے پاس آ تو بردین کیوں نہیں لیا لہذا شافعیوں یا ہنبلیوں یا مالکیوں یا ہنفیوں ان سب سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اور امام محمد باخر علیہ الصلاة والسلام کا زیادہ مرتبہ تھا اب یہاں پہ کہا جائے گا یہ بات کرنے والا یا منافق ہے یا جاہل ہے اور دونوں صورتوں میں ہمارا آئیڈیل نہیں ہے اور دونوں صورتوں میں ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے اس سے کہا جائے گا کہ ایک جانب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا زیادہ علم تھا ان کا زیادہ فضل تھا وہ آئمہ اہلِ بیعت میں سے تھے تو تم نے کیوں ان کے مقابلے میں فق بنانے والوں کو سپورٹ کیا کیوں ان سے تم نے لی اور یہ سوال باخن ہمیں کرنا چاہیے اور جیسے کہ ہم نے ایڈس کیا ایسی لی نہیں کہ سامنے والے سے بحث کرنی ہے اس کو تنگ کرنا اس کو اریٹیٹ کرنا بلکل ویسی جیسے کہ اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے یعنی ایک آدمی یہ کہہ کہ پلانی یونیورسٹی سب سے اچھی ہے لیکن میں پڑھاؤں گا یا پڑھوں گا اس یونیورسٹی میں جو سب سے کم ہیں تو کیا اس کو ہم آفس میں یا اسکول میں چھوڑ دیں گے ایسی یعنی واقعا اٹھ کو ٹوکیں گے نہیں تو تمہیں کیا ہو گیا ہے ایک جانب اقرار کر رہے ہو کہ یہی قریب ہے یہی اچھی ہے یہی جانا آسان ہے لیکن تم جارے ہو دوسری جگہ کیوں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ سے بھی اسی تحصف کی وجہ سے جو ان کا مقام اور مرتبہ تھا کبھی کبھی وہ زبان پہ آیا لیکن ان کا حق دا نہیں مثال کے دور پر روایتیں بنائی گئیں خوضو دینکم من حمیرہ دین جو ہے وہ ہمیرہ سے لو ہمیرہ کون یہ لقب تھا خلیفہ السیاسی اول جناب اقر بکر کی صاحبزادی کا جو دور جائے رسول تھی البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ام المؤمنین کہا جاتا ہے یہ بھی ہمارے بڑا بہت زیادہ پرابلم چل رہا ہے ام المؤمنین ام المؤمنین ام المؤمنین کے جو معنی تمام شیعہ سنی نے کیے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے اس کا حدف کیا اس کا فائدہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہے صرف اتنا ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی اور خصوصا اب کہا جاتا ہے جی مؤمنین کی ماں کا بڑا مقام یہ کہا جاتا ہے تو باخن ایک تاثب کی بات نہیں ہے پھر مؤمنین کی ماں اگر باخن بھی مان لیا جائے اول صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ تلہا جو جناب عائشہ ایک ازن تھے انہوں نے در حقیقت ایک شور مچایا تھا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد میں شادی کروں گا کس سے جناب عائشہ سے اور یہ بات اشرف الانبیاء کی شان کے خلاف تھی مثلا کسی بھی انسان کے لیے کہا جائے تم مروں گے تو میں شادی کروں گا یا یہ مرے گا تو میں شادی کروں گا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد شادی کرنا اشرف الانبیاء کی ازواج سے جائز نہیں رہا اور اس ناجائز قرار دینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ممہات المہمی تو ستنی سے بات لیکن سوالی کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر اصل معنی بھی لے لگے جائیں تمام مومنین کی ماں تو یہ کہاں لکھا ہے کہ مومنین کی ماں خود مومنہ ہوگی جب اشرف الانبیاء کی ماں کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے حضرت آمنہ کے بارے میں کتب اہل سنت میں سراحت کے ساتھ ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ بابا جب اشرف الانبیاء رحمت للعالمین کی ماں کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے تو ان کے ماننے والوں کی ماں کے لیے اتنی کیوں آپ میں شدت ہے کہ وہ ضرور مسلمان ہوں گی یا مومن ہوں گی ہم نہیں کہتے کہ وہ مسلمان نہیں تھی ہمیں ایک مثال دے رہے ہیں یعنی ٹائٹل کے جو معنی نکالے جاتے ہیں جب اشرف الانبیاء کی سگھی ماں کو آپ مسلمان نہیں مان رہے ہیں اور ہم میں اور ان میں جو اہم ترین فرق ہے کہ انبیاء کے ماباب مباہد ہوتے ہیں ہمارے ہم جو اہم ترین موضوع ہے اس میں یہی ہے کہ انبیاء کے ماباب جو ہیں انبیاء جب پیدا ہوتے ہیں تو مباہد ماباب سے پیدا ہوتے ہیں مشرق سے نہیں ہوتے باتے ہیں جبکہ اہل سنت میں زور لگایا جاتا ہے شدت دکھائی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ کافر تھے حضرت عامنا ماذا اللہ ماذا اللہ ان کو کفر کی نزبت دی جاتی ہے اور اشرف الانبیاء کے بارے میں بھی اہل سنت میں یہ ہے یاد رکھیں ہم نہیں کہتے سب کہتے ہیں لیکن ایک اچھی بڑی تعداد کہتی ہے کہ ماذا اللہ وہ بھی چالیس سال تک کافر تھے مجھ بھی حضرت پھر ساری دنیا میں شور مچاتے ہیں توہین رسالت کا یہ بھی ذہن میں رہے کہ توہین رسالت کا جو شور ہے در حقیقت اہل سنت نے ایک پورا شور مچایا ہے تاکہ ان پر کوئی اٹیک نہ ہے جبکہ سب سے زیادہ توہین رسالت خود خطوبہ اہل سنت میں یہ ہے سب سے زیادہ وہ سامنے والے کو ڈراتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا بلکل اسی طریقے سے سب سے زیادہ توہین امہات المؤمنین توہین صحابہ اور اختلاف صحابہ خطوبہ اہل سنت میں بیان دیا لیکن ان کا ایک موضوع ہے کہ ایک اصحاب اور امہات المؤمنین کی جنگوں کو نفرتوں کو قتال کو گالی گلوچ کو ان چیزوں کو بیان نہ کرو ہے ہے بیان نہ کرو بلکل اسی طریقے سے کہ توہین رسالت تو ہمارے ہاں بھری پڑی ہے کتب اہل سنت میں لیکن بیان تم کرو گے تو ماریں گے ہم ہم ختم بخاری کر کے اپنے لڑکوں کو بتائیں گے کہ اشرف الانبیاء نے ماذا اللہ ماذا اللہ کئی دفعہ خودکشی کوشش کی لیکن اگر کوئی عیسائی بات کرے گا تو اس کو ماریں گے یہودی بات کرے گا تو ماریں گے سلمان رشدی کتاب لکھے گا تو اس کو ماریں گے یہ بھی یاد رکھیں کہ سلمان رشدی یہ کتاب کا جو مین آئیڈیا ہے اس کے بارے میں ہم انقریب ایک تفسیری گفتو کریں گے وہ ہے حدیث غرانیق کہ ماذا اللہ ماذا اللہ خود بخاری اور بہت ساری کتب کے مطابق بخاری میں بہت اختصار کے ساتھ اس کو بیان کی یا باقی کتابوں میں تفصیل سے اور تفصیل تبری میں تقریباً چونتیس پینتیس اس کی ترق بیان ہوئی ہے جو شاہ چھتیس اور ابن عجر کے بخول اور بعض علماء کے بخول کہ کسی روایت کی اتنی زیادہ ترق ہونا خصوصاً اس کے بارے میں کہا ہے اس کا صحیح ہونے کی علامت لیکن اگر یہ موضوع ہمارے ہاں ہوتا تو شور مچا دیتے بخاری کا اہم درین موضوع ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ شرف الانبیاء نے کئی دفعہ خود خوشی گوشش کی لیکن اگر یہی جملہ کوئی ہندو کہ دے پاکستان میں تو آپ شور مچا دیں گے عیسائی کہ دے تو آپ شور مچا دیں گے یہ کیوں شور ہے تاکہ ہماری جانب کسی کو بولنے کی طاقت یا جررت نہ ہو اتنی سی طاقت تو اس کے لئے لوگوں کو مصروف کر کے رکھتے ہیں توہین صحابہ توہین اسلام توہین قرآن یہ سارے ایکٹ بنا بنا کے لوگوں کو مصروف کرنے ہی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ عرصے چل نہیں پائے گا اور پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائیمنڈ کا ڈائیمنڈ والی بات ہے کہ یہ توہین صحابہ کام پہ الزام لگاتے ہیں ہمیں ان کیاں توہین رسالت کھول کھول کے دکھانی ہے ہمارے بعض افراد کو مقدمیں ان کی کتابوں پہ دائر کرنے ہوں تب جا کے یہ ان کا جوش ہے جو بلولہ ہے وہ کنسول تو جناب سیدہ کے حق کو بھی ایسے ہی پامال کیا گیا اب آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ وہ ہیں جن کے دروازے پہ اشرف الانبیاء آکے آئے تثیر کی تدابت فرماتے ہیں اور سلام فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ اور جناب آئیشہ کے گھر کی جانے بشارہ کر کے فرماتے ہیں ہاہن الفتنہ ہاہن الفتنہ ہاہن الفتنہ ومن حیسو یتطلعو قرن الشیطان یتطلعو قرن الشیطان کہ یہاں فتنہ ہے یہاں فتنہ ہے یہاں فتنہ ہے اور یہاں سے شیطان کا سنگ نکلے گا لیکن یہاں بیان نہیں کر سکتے اب آپ تصور کریں کہ جن کے لئے فرما رہے ہیں آئے تطہیر کی تلاوت دروازے پہ جا کے کر رہے ہیں ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد واپسی پر جناب سیدہ کے دروازے پہ اسلام علیکم یا اہل البیت نبوہ انما یرید اللہ لیضہب عنکم رشس اہل البیت ویفحر تطہیر جس دروازے پہ اشرف الانبیاء یہ فرما رہے ہیں وہاں سے دین نہیں لیا جا رہا کہاں سے دین لیا جا رہا ہے کہ جس دروازے کی جانے اشارہ کر کے فرما رہے ہیں ہاں ہونالفتنہ یہاں فتنہ ہے یہاں فتنہ ہے یہاں فتنہ ہے اور مسلم کے بخور راسوالکفر کفر کا سرغنہ لیکن کمال کی بات ہے مسجد نبوی محشرف الانبیاء کھڑے ہو کر اشارہ کر رہے ہیں اب یہ حدیث تو صحیح ہے فس بھی گئیں لیکن آپ کو تاجب ہوگا کہتے ہیں کہ یہ جو اشارہ ہے نا یہ عراق کی جانب کر رہے تھے کہ وہاں سے شیعوں کا فتنہ ہوگا یہ آپ کو تاجب ہوگا یعنی واقع نہیں کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کوئی تصور کر سکتا ہے یعنی کتاب بیان کر رہی ہے الہ بیتِ آئشہ بعض زگاہ ہے نہوہ مسکنِ آئشہ اور بعض زگاہ یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آ کر اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو رافضیوں کا فتنہ عراق سے نکلا ہے تو عراق کی جانب اشارہ تھا جبکہ جس سمت میں اشرف الانبیاء کھڑے ہیں اور اشارہ سامنے کی جانب کر رہے ہیں اور عراق جو ہے وہ دوسری سمت میں اس کے بارے میں تفصیل ہی ہمارا ہو اب آپ تصور کریں کہ جناب سیدہ کہ یہ فضائل ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے خوض دینکم من ہمیرہ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں کوئی خاص بغض ہے نا ہمیں واقعا نہ کسی سے بغض ہے نا وہ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اشرف الانبیاء نے کس کی جانب بھیجا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعد اشرف الانبیاء کس کا کیا ایکشن ہے بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی ہم اہل بیت کے طرفدار ہیں ہاں ہیں طرفدار لیکن بلا وجہ نہیں ہے اور یہ کہ جی ہم کسی کے مخالف ہیں تو وہ بھی بلا وجہ نہیں ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا خواہش ہے اور اشرف الانبیاء کی کیا خواہش ہے اللہ کا کیا حکم ہے اور اشرف الانبیاء کا کیا حکم ہے صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد کل پڑھ سو ہم نے ہلکی توجہ دلائی تھی کہ کیا جناب عائشہ کو صدیقہ کہا جا سکتا ہے تو سور تحریم کی اگر ابتدا میں آپ جا کے دیکھیں خصوصا آیت نمبر چار پانچ کو دیکھیں تو وہاں پر ایک پورا قضیہ ہے یہ شروع سے ہے وہ آپ کو تفصیل سے بتا بھی دیتے ہیں کہ وہ ہے کیا قضیہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آسمان سے ان کی فضیلت بیان ہوئی ان کی شان میں آیاد بیان ہوئی تو یاد رکھیں ایک جانب وہ ہے کہ جن کی طہارت کا اعلان ہو اور ایک جانب وہ ہے کہ جن کی مضمت تحریم میں ہوئی اور مقایزہ کیا جا رہا ہے صاحبان تطفیر کا تحریم والوں کے ساتھ اب تحریم کا واقعہ کیا ہے اس کے بعد واقعہ نہیں ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتائیں اور یہ ابھی ہم نے چار پانچ دن پہلے ایک تفصیل سے مومنین اور مومنات اس کو دیکھیں نہ یہ کہ اپنی ہم چیز کی برینڈ کی پروموشن کر رہے ہیں نہ وہ اللہ کا شکر علاقوں میں جاتی ہے ہولیج اپنی بڑھائیں اپنا عقیدہ مضبوط کریں کہ اگر ہم جناب سیدہ سے لیتے ہیں دیس ویسے نہیں لیتے کہ ہم سید ہیں یا یہ کہ جس مذہب میں پیدا ہو گئے تو ہو گئے نہ اپنے عقیدے کو ہر روز مضبوط سے مضبوط کرنا چاہیے تو وہ پورا ہمارا ڈسکشن صرف قرآن اور بخاری اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اصل ہوا کیا ہوا یہ اور آخر میں جو آیات نازل ہوئی فخص سقط قلوب و کمان تم دو بیویوں کے دل ٹیڑے ہو گئے اور کمال یہ ہے کہ توبہ کی آیات کے بعد عموماً جو ہے وہ توبہ کا ذکر ہے اور اللہ کے طباب الرحیم ہونے کا ذکر ہے لیکن یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے طابع علیہ انہو والطباب الرحیم اجھو کچھ نہیں ہے فقط یہ ہے انت طوبہ فخص سقط قلوب و کمان تم توبہ کرلو تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں آیا توبہ کی نہیں کیا اسے کچھ ذکر ہو ہوا یہ کہ جناب زینب بنت جحف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی ان دو خواتین کو برا لگتا تھا کہ وہ وہاں جا کر رکھتے تھے اور وہ اشرف الانبیاء کو شہد پلا دیتی تو بخاری میں تواتر کے ساتھ روایات ہیں کہ ان دو خواتین نے آپس میں میٹنگ کی گٹھ جوڑ کیا بہول ڈاکٹر اسرار کے بھی گٹھ جوڑ کیا اور قرآن میں آیا وَإِن تَظَاہِرَا وَالتَظَاہِرَا وہ کیا تھا ان دو نے کہا کہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس شہد ہے بڑا اچھا وہ اشرف الانبیاء کو دیتی اور اشرف الانبیاء کو شہد پسند تو انہوں نے کہا کہ اب جب آئیں وہ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ آپ کے مو سے بدبو آ رہے ہیں اور اور آپ کے مو سے جو بدبو آ رہی ہے وہ مغافیر کی آ رہی ہے مغافیر کیا چیز ہے مختلف قسم کے گوند ہوتے ہیں تو مغافیر جو ہیں مختلف قسم کے عرب دنیا ہر ساری دنیا میں دیں گوند ہوتے ہیں انہوں میں سے ایک گوند ہوتا تھا مغافیر کے درخت کا تو اس کو کٹ لگاتے تھے گوند نکلتا لیکن اس گوند میں بدبو ہوتی تھی تو ان دو خواتین نے کہا کہ جب رسول اللہ آئیں تو کہنا کہ آپ کو زینب بنت جہش آپ کے مو سے بدبو آ رہی ہے اور بدبو آ رہی ہے مغافیر کی اور پھر ساتھ میں روایت میں انہی مصر جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی انتہائی ناپسند فرماتے تھے کہ ان کی جسم سے مو سے بدبو آیا ظاہر ہے کسی کو بھی نہیں پسند تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں اب وہ نہیں پیوں گا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا اچھا بخاری میں اور تمام کتب روایات میں یعنی ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی شکی نہیں مسلمات میں سے اصلاح قرآن کی آیات اور صحیح اصنات کے ساتھ تواتر سے روایات کہ ان خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کہا اب ایک یہاں پر حسد نظر آ رہا ہے کس سے زینہ بنت جہش سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینا اور پھر ایک کھلا جھوٹ یعنی آج بھی آپ کسی سے کہیں کسی شخص سے کہیں آفس میں کہ تمہارے پاس سے بدبو آ رہی ہے جھوٹ ہے کہ نہیں ہے بلاخر جہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ آپ کے پاس سے بو آ رہی ہے وہ بھی یہ گندی بو آ رہی ہے مغافیر کیا رہی ہے یہ بلکل ایسا ہے جیسے آفس میں آپ آپ کا ڈیریکٹر کوئی آ رہا ہو کانفرنس روم فرض کریں چھوٹا سا ہو اور آپ اس ڈیریکٹر سے کہہ دیں آپ کے موں سے انتہائی بری لحسن کی بو آ رہی ہے وہ بچار اسے کانفرنس خراب ہو جائے گی اچھا اب یہ جو بو آ رہی ہے یہ بہت سے کہنا سچ ہوگا کہ جھوٹ ہوگا جھوٹ ہے اچھا جس کو آپ کہیں گے یہ اس کی توہین ہے یا اس کا اہدرام ہے اچھا وہ خوش ہوگا یا حذیت ہوگی اس کو حذیت ہوگی اسے تو یہ ہے حدیث مغافیر اور یہ ہے وہ آیات جو ان کی شانے میں اتری ہیں یہ کہا جاتا ہے نہیں آیات اتری ہیں شان میں ساتم آسمان سے تو سورة تحریم کا اصل پورا یہ ہے اب یہ جو ہمارے یہاں ذکر ہوتا ہے آئے مباحلہ کا اور آئے تطہیر کا تو یہ بلا وجہ نہیں ہوتا بعض افعہ مومین بھی کہتے ہیں جی سن سن کے آئے تطہیر آئے تطہیر نا آئے تطہیر اس لیے کہ بتایا جائے کہ ہم جن کو مان رہے ہیں ان کی طہارت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے تاکہ مقایسہ نہ ہو تطہیر والوں کے تحریم والوں کے ساتھ آئے مباحلہ کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ بتایا جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہدانیت کے اس بات کے لیے اور اسلام کی حقانیت کے لیے اور اشرب الانبیاء کی نبوت کے دلیل کے طور پر اگر وہ کسی کو لے کے گئے ہیں تو کس کو لے کے گئے ہیں مولا امیر المومنین کو جناب سیدہ کو امام حسن اور امام حسین کو کبھی آئے تطہیر میں جناب سیدہ مرکز میں نظر آتی ہیں ہم فاطمتو وعبوہا و بعلوہا و بنوہا تو کبھی مباحلے میں نظر آتی ہیں جناب سیدہ درمیان میں ہیں پیچھے مولا امیر المومنین ہیں آگے اشرف الانبیاء ہیں اور اشرف الانبیاء کے دائیں بائیں جانب امام حسن اور امام حسین ہیں آئے تطہیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء نے اپنی چادر میں لے لیا اور اہلِ قصہ ہیں اور مباحلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ابا کے دامن میں لیا اور وہاں پر بھی فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُوَحِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ عَلَى الْبَيْتِ وَيُبَحْفِرَكُمْ تَطْحِيرًا تو وہ آلِ قصہ کہلائے اور جب مباحلے میں ان پر ابا کا اپنا ابا کا سایا رکھا اور اپنی ابا کے دامن میں ان سب کو لے کے آئے تحصیر کی تلاوت فرمائی تو یہ آلِ ابا کہلائے اچھا آپ جب یہ ہم کہتے ہیں کہتے ہیں جی آپ حضرتِ عائشہ کے دشمن ہیں بابا ہماری کوئی دشمن ہی نہیں ہے جو اللہ نے بتایا ہے وہ بتا رہے ہیں اس کو فرمائی سے دشمنی ہے یعنی آپ میں سے ہم میں سے کسی کے آبا وجداد کو بنی اسرائیل کے ساتھ تو اس نے کیا تھا برا کیا تھا تو ہم اس کے خلاف ہیں نا فرمائی کے انبیاء پر ظلم کیا تھا فرمائی نے ہم اس کے خلاف ہیں ہمیں کس نے بتایا اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا اور کس نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اللہ ہمارا ڈائیٹ کوئی بھی تعلق جوئے فرمائی سے نہیں تھا شداد سے نمروز سے ہمیں کیا معلوم کیا تھا کیا نہیں تھا ہمیں یہ معلوم ہے کہ جناب سیدہ کے لئے آئیت اثیر نازل ہوئے جناب عائشہ کے لئے آئیت احریم نازل ہوئے وہاں پر واضح اعلان ہو رہا ہے فَخَسَغَتْ قُلُوبُكُمَا تو اس جانب توجہ رہے کہ ان آئیتوں کو جو بار بار پڑھا جاتا ہے اور بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی حدیث سے قصہ بچپن سے سنوے ہیں سنے تاکہ پتا چلے کہ یہ کون ہیں سنے تاکہ پتا چلے کہ ہم دین ان طیب و طاہروں سے لے رہے ہیں ہم دین ان سے لے رہے ہیں جن کی طہارت کا اعلان اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے اب آپ تصبر کریں کہ یہ اگر ہر جمعیرات کو نہ سنی ہوتی اگر مجالس میں ان کا ذکر نہ کیا گیا ہوتا آج بھی آپ سے سوال ہو کہ آپ میں سے کس نے آئیت سورہ تحریم کی اس بیگراؤنڈ کو سنا تھا نہیں سنا تھا نا لیکن آئیت تثیر کے بیگراؤنڈ کو سنا تھا وہ اس لیے سنا تھا کہ ان کے بارے میں عقیدہ مضبوط ہے اور ہم نے جو ابھی ذکر کی آئیت تحریم کا تو یہ بھی عقیدہ مضبوط ہو کہ ان کے مقابلے میں آنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو کیا واقعا ہم جتنا آئیت تثیر کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنا سورہ تحریم کا کرتے ہیں نہیں کرتے تو یہ ہم پر الزام لگانا کہ ہمیں کوئی خاص دشمنی ہیں نا ہم تو حق بیان کرتے ہیں وہ کسی کے فیور میں جائے کسی کی مخالفت میں جائے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد تو یہ ہماری گزارش مومنین سے کہ سورہ تحریم کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم تطہیر والوں سے دین لیتے ہیں تحریم والوں سے نہیں لیتے ہیں اور پہ ساتھ میں کہا جاتا ہے ان کی شان میں آیات ان میں سے ایک آئے افت افت کیا کہ جو ان پر ایک زنا کی تحمد لگی اس کا انکار تو یہاں پر ڈسکشن ہے کہ یہ ان پر تحمد لگی یا ان لوگوں نے مل کر جناب ماریہ قفتیہ پر تحمد لگائی یہ بھی ایک ڈسکشن ہے یاد رکھتے جناب ماریہ قفتیہ کے جو فرزند اشرف الانبیاء سے تھے جناب حضرت ابراہیم ان پر تحمد لگائی تھی حتیٰ ان کو مشکوک قرار دیا تھا لیکن فرض یہ کر لیتے ہیں کہ جی اصحاب نے البتہ تحمد لگائی تھی کوئی چین جاپان والوں نے نہیں لگائی تھی اور تحمد لگانے والوں میں جو سر فیرس تھے وہ حسان بن ثابت تھے کہ جن کو کہا جاتا ہے جی بڑے فضیلت میں اشار پڑھتے تھے کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے مان لیتے ہیں کہ جی وہ انہی کے لئے نازل ہوئی جناب آئیشہ کے لئے مان لیا فرز کی بات تو آئے عفق میں زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے زنہ نہیں کیا مان لیا ہم بھی نہیں کہتے کہ وہ ایسی تھی لیکن کیا کوئی بھی آدمی یا عورت زانی نہ ہو تو اس سے دین لے لیں ہم دنیا میں لاکھوں کروڑ میں ایسے لوگ ہیں جو زانی نہیں ہیں ہے کے نہیں ہیں تو پھر یہاں پر بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ایسا سمجھ رہے ہیں ہم نہیں ایسا سمجھ رہے ہیں اگر ہم ان سے دین نہیں لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں ہم آئے تتھیر کے مقابلے میں تحریم کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اشرف الانبیاء سے جھوٹ بولیں وہ کہاں سے صادق ہو جائے گا یا صادقہ چجائے کے صدیقہ اب یہاں پر دیکھیں کہ آئے تتھیر کی وجہ سے اور مباہلہ کی وجہ سے ہم جناب سیدہ کو اور اشرف الانبیاء نے بھی صدیقہ کہا اور ان آیات کی وجہ سے ہمیں صدیقہ کہا جاتا ہے جو دلیل ہے لیکن سور تحریم میں اتنا واضح اعلان ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا وہ بھی اشرف الانبیاء کے ساتھ تو اشرف الانبیاء کو جھوٹ بول کر کہاں کوئی صادقہ رہ جائے چجائے کے صدیقہ اب اگر کوئی سنے تو کہے گا ہم ان کی مخالفت کریں بابا ان کی مخالفت نہیں کریں ہم قرآن کی حمایت کر رہے ہیں یا قرآن کو چھوڑو یا ان کو پکڑو اگر انہیں صدیقہ کہنا ہے تو پھر قرآن کا انکار کرنا ہوگا قرآن کو ماننا ہے تو ان کو صدیقہ کہنا چھوڑنا ہوگا سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اور ہمیشہ میں بتاتا ہوں ہمیشہ اس کے بعد توجہ دلاتا ہوں کہ بعض دفعوں میں مومنین میں بھی ہوتا ہے ذکر اہل بیعت ذکر اہل بیعت ذکر اہل بیعت تو بابا یہ ذکر خدا ذکر خدا ذکر رسول اللہ ذکر رسول اللہ بابا اسی طرح سے بعد میں ذکر اہل بیعت ضروری ہے کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ملے گا رسول اللہ سے رسول اللہ کے بعد یہ دین ملے گا اہل بیعت سے اور جب تک سقلین کا ذکر نہیں ہوگا تو اشرف الانبیاء کے بعد دین نہیں مل سکتا اور جتنے فضائل بیان ہوتے ہیں بار بار میں توجہ دلاتا ہوں آج بھی توجہ دلارہا ہوں یہ صرف اسی لئے ہیں کہ عقیدہ مضبوط ہو ہمارا کہ اشرف الانبیاء کے بعد ہمیں دین طیب اور طاہر ہستیوں سے لینا ہے اور اسی سے نتیجہ نکلے گا کیا؟ یہ جو اہل بیعت کی نام سے محافل منعقب کرنے کا ثواب ہے وہ اسی لئے ہے کہ ان کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے کیوں؟ تاکہ دین صحیح طریقے سے ہم تک پہنچ جائے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم سے توصل جو ہے وہ ایک اہم ترین چیز ہے اب یہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے ہمارے لوگوں سے البتہ اگر کوئی دوسرا آدمی ہو کسی کے ذہن میں شک ہو تو کہا جائے گا اشرف الانبیاء رحمت للعالمین تھے یا ہیں یہ عام طور پر وہابیوں کا سلسلہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا پہلی بات یہ کہاں لکھا ہے وہ دلیل لاتے ہیں غیر خدا سے مدد نہیں مانگنی چاہیے جب ہم کہتے ہیں غیر خدا تو اللہ کے علاوہ سب ہی ہیں پھر کہتے ہیں نہیں جو دنیا میں نہ ہو اصل ایک لکھا کہا ہے جو دنیا میں نہ ہو یہ لکھا ہے قرآنی حدیث میں اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد واقعا انسان ختم ہو گیا یہ کس نے کہا کہ انسان فقط جسم ہے مرنے کے بعد انسان کا جو اصل حصہ ہے وہ روح ہے اور جو باقی ہے اور اس کے آثار بھی ہیں اثرات بھی ہیں روحوں کے درمیان فرق ہے اشرف الانبیاء رحمت للعالمین تھے یا ہیں اچھا جب جسم کے ساتھ ان کی روح تھی غصبق بھی تھے اور جب جسم سے ان کی روح الگ ہو گئی تو اس وقت بھی ہیں یا نہیں ہیں رحمت کا اثر دنیا میں باقی ہے یا نہیں ہیں اصل ختم ہو گیا تو جناب سیدہ سے توسل اہم ترین چیز ہے چند واقعات بیان کرتے ہیں کہ جس کے بعد ہمارا عقیدہ مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے ایران میں ایک عالم تھے حسن علی راشد کہ خدا ون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائیں آیت اللہ حسن علی راشد جن کا انتقال تقریباً 42 ائر پہلے ہو اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے تھے ایران کے ریڈیو سے کب حتی شاہ کے زمانے میں اور پارلیمنٹ کے وہ میمبر بھی بنے لیکن انہوں نے چھوڑ دیا تھا انہیں وزارت ملی انہوں نے قبول نہیں کی یعنی انفلونس اتنا تھا ان کا اور گورنمنٹ بھی چاہتی تھے ان کو ملائے لیکن وہ انہوں نے وزارت قبول نہیں اور بہترین مبلغ تھے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ مشہد کے جج نے خود ان کو سنایا جو مشہد میں وہ زمانے میں چیف جیسٹس تھا یا جو بھی بڑا آدمی تھا خود اس نے سنایا کہ میں رات کو جب سو رہا تھا تو خواب میں مجھے حضرت فاطمہ سلاموند علیہ حای اور آنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ فلان فلان آدمی ہے اور یہ اس کا فائل نمبر ہے اور اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے اور پھر تھوڑی دیر میں فرمایا کہ اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے تو یہ موصوب گھبرا کے اٹھے اور نمبر انہیں یاد تھا انہوں نے لکھ لیا اب ظاہر ہے کہ کیا انسان کی کیفیت ہو کہ مثلا یہ بڑی عجیب بار اور صبح جاتے ہی انہوں نے ہمیں فارسی میں کہتے ہیں بائیگانی کہ جہاں پر پورا ریکارڈ بغیرہ ہوتا ہے انہوں نے وہاں کے آفس پر پون کیا بتا کہ اس نام کا اس نمبر کا کوئی آدمی ہے کہ ہاں اس کو تو بھی فارسی ہونے والی یہ تین چار دن یا سزا ہونے والی نہ فارسی کا تھا شاید ہاں فارسی ہونے والی انہوں نے کہا اس کے پوری فائل لاؤ فائل تو بہت تگڑی قسم کی تھی اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب جو ہے یہ ہے تو سچا اچھا آدمی بھی ٹڑا ہے اور خواب بھی سچا ہے اب اس نے جو ہے وہ فوراں جو ہے اس آدمی کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ پہلے چوری وغیرہ میں تھا اور اس زمانے میں بمار پیٹ ہوتی تھی اور چاکو وغیرہ چلتے تھے تو اس قسم کیسز میں بھی تھا لیکن اب جو کیس تھا وہ قتل کا تھا تو اس نے جو ہے اس کو ان صاحب نے بخائدہ اس کو بلایا اور کہا کہ معاملہ کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ جیس نے مارا ہے دو دو کو یا ایک کو مارا ہے یا دوسرا زخمی ہے ایک مارا ہے کچھ ایسا چکر تو پوچھا یہ ہوا کیا ہے سب کچھ کہنے لگے ہوا یہ ہے کہ ہم لوگ چوری تو کر دیئی تھے ایک دن ایک لڑکی جو ہے اس نے ہم سے ایران میں ابھی بھی رواج ہے کہ جو جا رہا ہوتا ہے اس کو اب ہاتھ دیں تو لوگ بٹھا لیتے ہیں کرائے لے لیتے ہیں اور اگر کوئی بھی رک جائے تو اس کا مطلب یہ مسافر اٹھا رہے ہیں اس کے لئے کوئی لائسنس کی ضرورت ہے اس کی ابھی بھی نہیں اور لوگ اس کے ذریعے سے اپنی آمدہ نہیں کرتے ہیں کوئی اس کو پرانی سمجھتے ہیں تو ایک لڑکی نے ہاتھ دیا اور انہوں نے اس کو بٹھا لیا اور ایک دم سے انہوں نے پکڑ کے اس کو جو ہے ٹیکسی کی نیچے دبایا اور وہ لڑکی رو رہی تھی یہاں تک کہ بیعبان میں لے گئے اور انہی نیت جو ہے وہ غلط تھی اس لڑکی نے جو ہے وہ بہت جتنا دفاع کر سکتی تھی اپنا دفاع کیا اور آخر میں اتنا کہا کہ تمہیں واسطہ ہے حضرت زہرہ کا حضرت فاطمہ کا ان کی چادر کا کہ دیکھو میں سیدانی ہوں مجھے ہاتھ نہ اس آدمی نے جب جناب سیدہ کا نام سنا تو کہا کہ چل چھوڑ وہ دو جو تھے وہ چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے اور یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں اگدم سے کان سے ایسے ہو گیا ہے اس نے کہا کہ نہیں اسے چھوڑ وہ لوگ جب نہیں مانے تو اس نے پورا دفاع کرنے کی کوشش کی اور جب لڑائی ہوئی تو پھر اس نے بھی چاخو نکالا ان لوگوں نے بھی کوشش کی بلاخر یہ کامیں آپ کو ہوا مارنے اور پھر لڑکی کو چھوڑا اور بعد میں جو ہے یہ قید ہو گئے اور قید ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہوا تو یہ ہوا اب اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ میں نے کام کیا ہے چلو زندگی میں ایک تو اچھا کیا ہے لیکن اب مجھے مرنا ہے اور یہ مرنے کے لئے تیار تھا اب یہ تو اس کو معلوم تھا میں نے کیوں کیا ہے اب جب یہ پورا کیس کھلا اور کیس کھلنے کے بعد انہوں نے اس سے ملاقات کی اس لڑکی سے ملاقات کی سب کچھ ہوا بیچ میں انہوں نے ججوں کو بٹھایا تو پھر کیس میں یہ ہوا کہ اصل معاملہ جو ہے وہ صرف قتل کا نہیں ہے بلکہ اس نے ایک لڑکی کی عبرو کو بچایا ہے لڑکی بھی بیچ میں آئی اس کی فیملی بھی بیچ میں آئی تو پھر جج کا فیصلہ بدلا اور جب بدلا ہے تو یہ جب جیل سے نکلا ہے اور وہاں کے ایک طرح سے لون میں بیچ میں آیا ہے تو اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور جناب سیدہ کو اتنا اس نے پکار پکار کے یاد کیا کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں اب میں دوبارہ نہیں کروں گا نہ چوری نہ چکاری لیکن اس کو یہ احساس ہو گیا کہ جناب سیدہ کے احترام کے لئے جو اس نے کام کیا تو جناب سیدہ نے اس کو چھوڑا نہیں البتہ یہی معاملہ ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے جنابِ حُر کے ہاتھ میں دو ہزار کی فوج تھی اب یہ ذہن میں رکھیں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے امتحان ہوتا ہے کہ امتحان کے بعد انسان نکھرتا ہے اسی طرح سے انبیاء بھی امتحان لیتے ہیں سامنے والے کو مشکل مدازت نہیں باتا اسی طرح سے آئیمہ علیہ السلام بھی بہت طرح امتحان لیتے ہیں جنابِ حُر سے بھی امامِ حُسین نے امتحان لیا تھا دو امتحان تھے دونوں سخت امتحان تھے ایک ایسے آدمی سے کہ جس کے پاس پاور ہو اور امامِ حُسین امتحان لے رہے ہیں کون کہ جن کے پاس پاور نہیں ہے بظاہر تو امامِ حُسین نے کیا امتحان لیا کہ جب راستہ روکا حُر نے سکلت کا امہ یہ عربی میں کوئی گالی نہیں ہے تمہاری ماں تمہارے غم میں رو یعنی تمہاری عمر کم ہوتا ہے لیکن اس نے کہا کہ میں یہ جملہ نہیں کہوں گا جیسے ہی یہ کہا تو ان کی آخرت سمرنا شروع یعنی امام نے ان سے ایک امتحان لیا وہ امتحان میں کامیاب ہوئے جیسے ہی جنابِ سیدہ کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ پوچش کی ان کا دل نرم ہوا اگلے ہی کچھ لمحوں کے بعد جب زہر کا وقت آیا تو ہونا یہ چاہیے تھا وہ کہتے کہ میں نماز خود پڑھ لوں گا امام حسین نے اگلہ امتحان لیا کہ نماز کا وقت ہے ہمارے ساتھ پڑھو گے یا اکیلے پڑھو گے یا ماں پڑھو گے کہا نہیں آپ کے ساتھ پڑھو گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو جو رومال ہے یاد رکھیں وہ رومال ہم لوگ بڑے آرام سے کہہ گزر جاتے ہیں جنابِ سیدہ کا رومال جنابِ سیدہ کا رومال لیکن اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا رومال اور کربلا اس کو لانے کا حدف یہ تھا کہ وہ جنابِ سیدہ کے تبرکات میں سے اہم ترین چیز تھی جس طرح سے ذلفقار یا جس طرح سے اور تبرکات تھے جن کی کوئی مثال نہیں تھی وہ اس وقت امامِ زمان علیہ السلام کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ جو رومال جنابِ سیدہ تھا وہ امامِ زنویٰ عبدین کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ امامِ محمدِ باخر علیہ السلام امامِ جعفرِ صادق امام موسیق عاظم امامِ رضا امام محمد تقی امام علیہ نقی امامِ حسنِ عسکری اور اس وقت امامِ زمان علیہ السلام کے پاس ہونا چاہیے تھا تو جنابِ حر کو جو امامِ حسین نے تمغہ دیا ہے یہ وہ معمولی بٹی بٹی کپڑا بپڑا نہیں تھا وہ وہ جنابِ سیدہ کا خاص رومال تھا جو خود ان کے ہاتھ کا بنایا ہو تو جنابِ حر کو جو مقام ملا وہ اس وجہ سے ملا اور وہ آخر منوں نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تو مجھے آواز آئی کہ ہور تمہیں جنت مبارک ہو تو میں خود ہی سوچ رہا تھا کہ کونسی جنت مبارک ہو فردندِ رسولﷺ کی مقابلے میں فوج لے کے جا رہا ہوں جنت لیکن جنت انہیں درحقیقت ملی کب؟ کہ جب امامِ حسین نے ایک ان کو امتحان میں ڈالا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے ایک شجا کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں فوج ہو اور وہ اس زمانے کے شجاہترین لوگوں میں سے انہیں کہا جائے کہ تم مر جاؤ تمہاری عمر کم ہو جائے مرنا بھی نہیں عمر کم ہو جائے اب جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں تو ہمیشہ ذہن میں رہے ہیں کہ ان واقعات میں بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان یہ نہ سوچے نہیں گناہ کوئی فرق نہیں ہے گناہ کرنے میں گناہ سب برے ہیں یہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں اور جو دیندار ہیں انہوں کو ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہمیشہ سور کا گوشت کھانا اور شراب پینا لہٰذا جتنے بھی نمازی اور غیر شراب پینے والے اور سور کا گوشت جو نہیں کھاتے انہوں میں ایک تکبر آ جاتا ہے کہ ہم بڑے اچھی ہیں یعنی واقعا ہم بہت اچھی ہیں کیونکہ شراب نہیں پیتے سور کا گوشت نہیں کھاتے صرف یہی کالٹی ہے ہم میں یعنی باغن مسلمان میں یہی ہے بخواہ المرزہ غالب جب انگریزوں نے سوال کیا کہ آپ مسلمان ہندونوں کے آدھا گائے کا گوشت خاتم نہیں ہاں مسلمان ہونے کی علامت یہ کہ گائے کا گوشت کھاتا ہوں اور پیتا بھی ہوں تو کیا مسلمان ہونے کے لیے یہ اچھا یہ یاد رکھیں دینداروں کا یہ پرابلم ہے دیندار سے مرات ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے میں بہت اچھا ہوں اس میں اچھائی کہ ہمیں سور گوشت نہیں کھاتا لیکن میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں گناہ سارے برے ہیں سارے گناہ برے ہیں کہ خدا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے لیکن ہم نہیں کہہ رہے کہ گناہ کو کم سمجھیں لیکن یہ جاننا چاہئے کہ زیادہ برا گناہ کون ابو حنیفہ قیاس فرماتے تھی آپ نے سنا کہ قیاس قیاس ہے ابو حنیفہ تو امام نے ایک دفعہ تنبی کی کہ تم قیاس کرتے ہو یہ بتاؤ اقل مند کون ہے کہا جو اچھے برے میں تمیز کرے امام نے فرمایا تو جانور بھی کرتے ہیں امام نے فرمایا اقل مند وہ ہے جو دو اچھوں کے درمیان فرق کرے کہ زیادہ اچھا کیا ہے جو دو بروں کے درمیان فیصلہ کرے کہ زیادہ برا کیا ہے تو یہاں پر میں ہمیشہ ایک سوال میں کوشش کرتا ہوں وجہ کیا ہے کہ بہت سارے آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو نمازی ہیں سور کا گوش نہیں کھاتے شراب نہیں پیتے لیکن ظالم ہیں وجہ کیا ہے کہ ظلم ان کو اتنا برا نہیں لگتا ان کو بچپن سے کہا گیا ہے سور کا گوش سور کا گوش سور کا گوش شراب 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 ظلم انہوں نے خاندان میں اپنے اقربام ہیں لوگوں میں دیکھا ہے لیکن یاد رکھیں آیا وہ شخص کے جو لوگوں سے محبت کرتا ہو شراب پیتا ہو اور سور کھاتا ہو اور وہ نمازی جو لوگوں پر ظلم کرتا ہو بدتمیزی کرتا ہو کون زیادہ برا ہے یہ دیندار دھوکہ نہ کھائیں یاد رکھیں شرابی اور سور کا گوش کھانے والا جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے لوگوں کو تنگ نہیں کرتا محبت سے بات کرتا ہے وہ بہتر ہے اس نمازی سے کہ جو سور کا گوش نہیں کھاتا شراب نہیں پیتا اور لوگوں کا عذیت دیتا ہے اور بدتمیزیاں کرتا ہے ماہ رمضان میں عمرے پہ بھی جاتا ہے پہلے لوگوں کا پورے سال حق کھاتا ہے بہنوں کا حق کھاتا ہے رشتداروں کا حق کھاتا ہے یہ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے مثلا ابھی سوال کیا جائے ایک آدمی شراب پیتا ہے کسی کا حق نہیں کھاتا ہم شراب پیتے ہوئے تحریف نہیں کر رہا بدترین گناہ ہے بچنا چاہیے اور اللہ کی رحمت اور توبہ کی امود پر گناہ نہیں کرنے چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک آدمی شراب پیتا ہے اور کسی کا اس نے حق نہیں مارا ہے ایک آدمی نمازی ہے حاجی ہے زیارتیں بھی کرتا ہے اور بہنوں کا حق مار کے بیٹھا ہے پروپرٹی میں سے کون زیادہ برا ہے شرابی شرابی بہتر ایسے نمازی ہیں اور آپ کو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے اس وقت آپ کو امریکہ کینیڈا میں ملیں گے جو انہوں نے اپنے گھروں پر باپ کے گھروں پر قبضہ کیا ہوا ہے دوسروں کو بٹھایا ہوا ہے بہن کو ان کا حق نہیں دیتے مہتمین ہیں کہ ہم مجلسیں پڑھتے ہیں دعائے کمیل پڑھتے ہیں دعائے ندبہ پڑھتے ہیں گردن ٹریڈی کر کے خواتین خوش ہو جاتی ہیں ہماری بات پر بہنوں کی حق کی بات ہوئی تو پھر ہم خواتین کو تھوڑا سچڑے دیتے ہیں یہ جو بہنوں کی حق کی بات ہو رہی ہے نا تو خواتین خوش ہو جاتی ہیں لیکن خواتین اس وقت قابل تاریخ ہوں گی کہ اپنا حق تو ان کو مل جائے گا ہماری بات سے لیکن وہ اپنی شوہر کی بہن کا بھی حق دلواتے ہیں شوہر سے ہماری بات کی عام دور پر خواتین تعریف کرتی ہیں مولانا بہت بیٹیوں کے حق کی بات کرتے ہیں ہاں اپنے سسر کی بیٹی کا بھی حق دلاؤ ہم سب کی بیٹیوں کا حق دلانے کی بات کر رہے ہیں ریگارڈلیس کوئی بھی ہو خواتین اگر واقعاً ڈنڈا اٹھا لیں شوہر کے خلاف کہ میں گھر میں نہیں رہوں گی کیوں کہ یہ گھر غصبی ہے تم نے میری نندوں کا حق نہیں دیا ہے شور تھوڑا سا برگلائے گا کہ نند تمہاری جو ہے تمہارے خلاف بولتی ہے یہاں جواب دینا چاہیے دیکھو وہ میرے خلاف بولے یا میرے فیور میں بولے مال اس کا ہے جس اللہ نے تمہیں حق دیا ہے اسی اللہ نے تمہاری بہن کو بھی دیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں ہم لوگوں کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ مثلاً کتہ سوار باقی مارو پیٹو حق خواہو گھر برباد کرو لوگوں کی زندگیاں برباد کرو آل لائن کے لئے ہم سب جنت میں جائیں گے لیکن ایسا قطع نہیں ہے سلوات پڑھیں بر محمد والے لہذا خود میری جو روش ہے یہ بعض دفعہ میری دوستی ہو جاتی ہے بعض ایسے لوگوں سے جائے ان کی اصلاح بھی ہم کرنے ہی کوشش کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جو بالکل لاوبالی ہوتے ہیں لیکن اگر وہ اچھے انسان ہوتے ہیں ان سے میری زیادہ دوستی ہوتی ہے لیکن جو مو بنائے ہوئے لوگوں کی بیزتی کرنے والے اکڑ دکھانے والے پیش ایک نمازی حسن میں ذرہ برابر نہ ان کے حج سے نہ نماز سے نہ دعاوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا میں ان سے بدکل کنارہ کش ہو جاتا ہوں ہدایت ان کی وہ بھی تو ہوگی لہذا وہ افراد جو اپنے غریبوں کے ساتھ اکڑ دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے آفسوں کے اندر اکڑ دکھا رہے ہوتے ہیں ان سے کہیں بہتر مجھے وہ لوگ لگتے ہیں جو لاوبالی ہیں لیکن سب سے محبت کر رہے ہوتے ہیں میری ان سے دوستی ہوتی ہے اور ہے بھی یہی اصل چیز دین یہی ہے آیت اللہ لزمان شیخ محمد علی عراقی رضوان اللہ تعالی علیہ جو مراجع تقلید میں سے تھی انہوں نے ایک واقعہ بتایا جو اپنے بعض استادوں سے انہوں نے سنا تھا کہ خاتون تھی ظاہراً تحران میں یا ادھر ادھر سابقہ زمانے میں کم سے کم سو ڈیر سو دو سو سال اور جو تھی گناہگار گناہگار سے مراد ہے نہیں غلط کام ہونا تھی اب یہاں پر جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ روز محشر کا نہیں بیان ہو جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی جانب سے ہدایت کا سلسلہ اور کسی بھی حقدار کو یا کسی بھی انسان کے نیک آمال کو جو جناب سیدہ نے ایک طرح سے اپریشیٹ کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ وہ زمانہ تھا کہ جب آگ گھروں میں جلتی رہتی تھی مچس کا زمانہ نہیں تھا تو اس میں آگ جو ہے نا ایک گھر سے دوسرے گھر میں خصوصاً جیسے کہ انڈیا بغیرہ کے لوگ جانتے ہیں کرچہ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جیسے لمبا سا فرائنگ پین تو اس میں لوگ آگ لے جاتے تھے ادھر سے مانگی آپ پڑوسی کے جائیں کہ ہمارے آگ بجھ گئی ہے دے دیں تو وہ دے دیں کہ وہ املاک اپنے گھر میں آگ لگا تو ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی برابر والوں کے اور ان کے آگ نہیں تھی تو برابر والے جو ہے وہ آگ لینے کے لیے آئے اور اس خاتون نے فوراں جو ہے جبکہ وہ سستی کر سکتی تھی اس نے فوراں جو ہے صرف دل میں یہ تھا کہ نہیں میں مجھے فوراں آگ دینی چاہیے کیونکہ امام حسین کی مجلس ہے اور یہ تبرک گرم ہو جائے کسی طرح سے تو اس نے بڑی پھرتی دکھائی اور جہاں وہ آگ تھی وہاں جا کے اس نے آگ نکالنا چاہی تو آگ جو ہے اس میں اتنا دم نہیں تھا تو اس نے بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ مو قریب لے جا کر اس پر پھوکنا شروع کیا کہ جلدی سے یہ اتنی ہو جائے کہ جو یہاں پہ بھی باقی بچے اور وہاں جانے کی بھی قابل ہو ورنہ بج جائے گی اور اس دوران جو ہے اس پہ گرد بھی اڑکے آئی اور شولے بھی اڑکے آئے لیکن اس کو بس ایک ہم و غم تھا کہ امام حسین کی مجلس میں یہ تبرک جو ہے کسی طریقے سے گرم ہو جائے کوئی فکر نہیں تھی اس پر اور اس نے پھوک مارنا شروع کی یہاں تک کہ وہ آگ گرم ہو گئی اور گرم ہونے کے بعد یعنی شولہ بھڑک گیا اور وہ اس قابل تھی کہ ابھی تھوڑی دور جا سکے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس سے ختم ہو گیا رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ روز محشر اب اصل روز محشر میں یہ خواب میں اس نے دیکھا ہے کہ روز محشر ہے اور اسے جہنم کی جانب لے جائے جائے اور ایک دم سے جو ہے وہ محشر میں کھلبلی سے ہوئی کہ جناب سیدہ آ رہی ہیں اور انہوں نے اک دم سے جو ہے ملائکہ کو اشارہ کیا کہ اس کو چھوڑ دیں اور ملائکہ نے کہا کہ یہ گناہکار عورت ہے ملائکہ کہ ہوا کرے لیکن اس کا مجھ پر احسان ہے میرے حسین پر احسان ہے یعنی شفاعت کے لیے وہ آگے بڑھ گئی یہ خاتون اک دم سے گھبرا کے اٹھی اب یہ دیکھیں کہ اس نے امام حسین کے لیے ایک قدم آگے بڑھایا تو جناب سیدہ نے اس کی رہنمائی فرمائی کہ دیکھو اگر تم ایک قدم میرے حسین کے لیے آگے بڑھی ہو تو روز محشر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں یعنی اگر تم سو قدم آگے بڑھ جاؤ تو پھر تو کمال ہی ہو جائے اس خاتون نے اسی لحظے کے یا بی بی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ گناہگار انسان باز دفعہ ناؤمید ہو جاتا ہے اور جو سو پول دیندار لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ناؤمید کرنے میں بڑا پارٹ پلے کرتے ہیں جبکہ مومن کی علامت یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے مایوس نہ کرے جو آدمی جس عمر میں اللہ کی جانے بارا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے کیا ہو یہ جو دیندار نمہ لوگ ٹھیکے دار بن جاتے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں یاد رکھیں لہذا کوئی آپ کو ایسا نظر آئے کہ اس نے گناہ چھوڑ دیا ہے فوراں کہہ کہ ہاں اللہ کی راپ کلی بھی یہ بہت اچھا کیا لیکن جو سو کال دیندار لوگ ہیں وہ فوراں کہتے ہیں نو سو چوئے کھا کے بلی حج کو چلی یہاں فوراں کہنا چاہیے توبہ کرنے والوں کو کہ آپ کا مومن بھائی آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے نو سو کہا ہے ہم نے تو نو کروڑ چوئے کھائیں یہ بھی کم ہے شاید لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی سال میں عمر میں نو کروڑ چوئے کھا کر ایک آخری دن بچا ہے اس میں اللہ کی جانب چلا جاؤں یا آپ سے اجازت انہوں یعنی ابھی بھی میں گناہ کروں آپ اس پہ خوش ہیں مومن صاحب یہ سو کال مومنین ہیں ان کی یہ فکر ہوتی ہے مومنین سے مرحبا سو کال دیندار ٹھیکے دار ہوتے ہیں جبکہ اصل دیندار ہوگا کہے گا بابا جس وقت تم توبہ کرلو اللہ کا دروازہ کھلا ہے وہ جانے اور اللہ جانے جو اصل ہوگا اب لیکن ہم میں سے اکثر کو کیا ہے کہ اپنے عمال پر ایک تکبر ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ہو جب بھی چاہے فریکشن آف سیکنڈ میں اللہ کی جانے باج آئے وہ جانے اس کا اللہ جانے کسی کو نہ دیکھیں کوئی کہا کہ نو سو چوئے کھا گیا بلی حج کو چلی آپ کہیں کہ آپ نے بڑا حسن ظن فرمایا نو سو ہم تو نو کروڑ شاید پہنچہ دس کروڑ آپ نے بہت اچھا کیا کہ نو سو کر دیئے وینٹی لیٹر پر انسان پڑا ہے آخر میں توبہ کر لے بہتر ہے کہ اس دن بھی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ کریں ایک شخص جو ہے وہ فرض کریں جی ایک روزہ رکھ لیتا ہے آئیڈیل نہیں ہے وہ اکیس رمضان کے روزے والا مومن کیونکہ روزے پورے ماہ رمضان کے ہیں لیکن آخر ایک دن رکھ لیتا ہے اس کو تدریجہ نہ ملانا چاہیے کہ ایک کے بعد انتیس اور رکھ لو کیونکہ جس کے احترام میں تم ایک رکھ رہے ہو وہ تم سے ایک روزے سے راضی نہیں ہے وہ پورے تیس روزے چاہتا ہے اس خاتون کے بارے میں آیت اللہ العظمہ راکی فرماتے ہیں کہ پھر اس نے توبہ کی اور اس کے بعد یہ ذکر اہل بیت فرماتی تھی مجالس پڑتی تھی دعاوں کی محفل منقض کرتی تھی بلکل اس کی زندگی بدل گئی تھی صرف کس وجہ سے کیونکہ جناب السیدہ رحمت للعالمین کی صاحبزادی وہ بھی خود سب کے لئے رحمت ہے اور انہوں نے اس دریعے سے بتا دیا کہ اگر تم ایک قدم آگے بڑھو گے ہماری جانر تو تمہارے لئے ہم راہوں کو کھول دیں گے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد لیکن وہی جناب السیدہ جب دنیا سے جا رہی تھی تو اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ آپ تصور کریں کہ مسائب میں بار بار ہم نے توجہ دلائی کہ اشرف الانبیاء نے جب دیکھا جناب السیدہ کو تو ان پر کیا گزری جب انہیں روتے ہوئے دیکھا تو ان پر کیا گزری اور اسی کرب کے عالم میں مولا عمیر المومنین بھی دنیا سے رخصت ہوئی تھی روایات میں ہے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا عمیر المومنین سے سوال کیا کب؟ بلکل آخر وقت میں جسل میں زہر پھیل چکا ہے اور جناب زینب نے سوال کیا کہ بابا حدیث ام ایمن جو ہے وہ کیا ہے انہوں نے فرمایا حدیث ام ایمن صحیح ہے اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس کوفے میں اسیر بنا کے لائے جائے اب آپ تصور کریں کہ جناب اشرف الانبیاء دنیا سے جا رہے ہیں جناب سیدہ کو بشارت دے رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے ملے گی اور موسن قتل ہو چکے ہوں گے ہاتھ میں اسا ہوگی کمر چھک چکی ہوگی ہڈیوں میں فقط خال ہوگی یہ اشرف الانبیاء اسکرب کے آرم میں جا رہے ہیں مولا امیر المومنین دنیا سے جا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس کوفے میں اسیر بنا کے لائے جا رہا ہے یعنی مولا امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے جناب زینب کے ہاتھوں میں رسیوں بنی مولا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں کہ جناب زینب کا سر کھلا ہوا اس عالم میں دنیا سے گئے ہیں اب جناب سیدہ دنیا سے جا رہی ہیں اور ان کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے آخر وقت میں ایک دعا تھا اور دعا بڑی عجیب ہے اور اسی دعا پر ہم مسائب کا اختتام کریں گے اور یہ دعا ہی در حقیقت مسائب ہے فرماتیں اللہم انی اسألوکا بمحمد المصطفیٰ وشوقہو علیہ یا اللہ میں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتی ہوں واسطہ دیتی ہوں کس کا محمد مصطفیٰ کا وشوقہو علیہ اور جو ان کا اشتیاق تھا میرے لئے وشوقہو علیہ وبعلین المرتضاء وحزنہو علیہ اور تجھے واسطہ دیتی ہوں علی مرتضاء کا اور اس حزن کا کہ جو علی کا حزن ہے مجھ پر وَبِ حَسَنِ الْمُشْتَبَىٰ وَبُقَاؤُهُ عَلَيَّ اور تجھے واسطہ دیتی ہوں حسن مشتبہ کا اور حسن مشتبہ کے اس رونے کا کہ جو مجھ پر روئے ہیں اب اس کے بعد جو امام حسین کے لئے لفظ استعمال کیا ہے وَبِ حُسَنِ شَهِيدِ بِكَرْبَلَا وَقُعَابَتُهُ عَلَيَّ اور تجھے واسطہ دیتی ہوں اپنے حسین کا کہ جو شہید کربلا ہے اور اس کے قعابہ کا اب قعابہ کے جو معنی بیان ہوئے ہیں بڑے تفصیلی اور عجیب و غریب ہیں ان الانکسارو فی الحزن یعنی غم میں ٹوٹ جانے اور بعض زگہ بیان ہوئے کہ ایک بچے کا روتے روتے جو اس کا سانس رکھ جاتا ہے اور آنکھوں کے آگے آنسوں کا پردہ سا جم جاتا ہے ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے قعابہ تو جناب سیدہ فرماتی ہے کہ جب میرا حسین مجھ پہ روے گا اور روتے روتے اس کا سانس سا رکھ جائے گا اور آنکھوں میں آنسوں ہوں گے تو تجھے میں واسطہ دیتی ہوں حسین کا اور حسین کی اس کیفیت کا اور میں اپنی بیٹیوں کو کہ جو فاتمیات ہیں ان کا واسطہ دیتی ہوں اور ان کے حضن و ملال کا اور تحصر کے بھی مختلف معنی بیان ہوئے کہ جب انسان روتے روتے بحال ہو جائے اور اسی طریقے سے کہ جب روتے روتے مسائی پڑھتے پڑھتے چہرہ کھل جائے وَتَحَسُّرُحُنَّ عَلَيَّا کہ زینب اور امِ قُلْسُم جب روتے روتے بحال ہو جائے ان کے چہرے کھلے پہ ہوں تو اس کیفیت کا باستہ دیتی ہوں اور اس کے بعد فرماتی ہیں اَنْ تَغْفِرَ وَتَرْحَمَا کہ اس گناہگار خاتون کو بھی انہوں نے کس محبت کے ساتھ تشبی کے ساتھ بلایا اب مسائیب کے چند چملے بیان کروں کہ جب وہ فرما رہی ہیں کہ یا اللہ تجھے باستہ آئے محمد مصطفیٰ کا اللہم اینی اصلوکا بے محمد بے محمد المصطفیٰ وَشَوْقُهُ عَلَيَّا تو وہ اپنے بابا کا ذکر فرما رہی ہیں اور بابا کی اس محبت کا ذکر فرما رہی ہیں کون سی محبت کہ جس محبت کے وجہ سے دل یہ کہتا ہے کہ قبر میں اشرف الانبیاء کی لاش تڑپ کے رہ گئی ہوگی اجرکم اللہ اور جیسا کہ مسائیب میں ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جب مولا امیر المومن نے دفن کیا تو دو ہاتھ نکلے جو رسول اللہ کے ہاتھ تھے تو تصبر کریں کہ اشرف الانبیاء پہ کیا گزری ہوگی کہ جب فاطمہ کے جنازے کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا اور فاطمہ کے بسنیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی کہ یا اللہ تجھے باستہ ہے علی مرتضی کا اور اس کے حزن کا اور علی کے حزن کا یہ عالم تھا کہ جب جناب سیدہ کی حبر ہوئی تھی تو فاتح خیبر و بدر و حنین چلتے چلتے زمین پہ گر گئے تھے اجرکم اللہ اور جب غصل دے رہے تھے تو گریئے کی آواز بلند ہوئی اور بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا جب آپ فاطمہ کو غصل دے رہے تھے تو گریئے کی وجہ کیا تھی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو فاتح خیبر و بدر و حنین ہیں جو کررار غیر فررار ہیں لیکن وہ فاطمہ کے مسائب کو سن کے زمین پر گر بھی پڑتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ گریئے کی آواز بھی بلند ہو جاتی ہے اور یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب سیدہ پر مولا امیر المومنین کے حزن کا کیا عالم ہوگا اسی وجہ سے جناب سیدہ نے فرمایا اللہمہ انیہ سلوکا بے علین المرتضہ وہزنہ علیہ اور پھر امام حسن کے بارے میں فرمایا اللہمہ انیہ سلوکا بے حسن المجتبہ وابقاؤ علیہ امام حسن نے عجب گریہ کیا ہوگا اور کیسے ممکن نہیں روایات میں بیان ہوا یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس عالم میں کھڑے تھے کہ ماں پہ تازیانہ پڑا جناب محسن کو قتل کیا گیا مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا اور پھر ذکر کیا وابہ حسین الشہید وقعابتو ہو علیہ یا بی بی بس مسائب ختم ہو گئے آپ تو ذکر کر رہی ہیں کہ حسین اور حسین کی وہ کیفیت کہ جب روتے روتے سانس سا رکھ جائے اور آنکھوں کے آنکھ آنسو ہو وابناتی الفات میاد واتحصرہنہ علیہ لیکن یہ مسائب یہاں ختم نہ ہوں گے ارے بی بی آپ کے بعد حسین کی بیٹی پہ تماشے پڑیں گے جو کیفیت حسین کی آج آپ کے مرنے پہ ہے وہ کیفیت حسین کی بیٹی کی کربلا سے کوفہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام نہ جانے کتنی دفعہ ہوئی ہوگی اور شاید اسی کیفیت میں حسین کی بیٹی دنیا سے چلے